ایک غریب اپنی غربت کی شکایت لے کر حضرہ شیخ سادھی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اب مجھ میں فاقہ کی حمد نہیں رہی کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر تانہ زنی کریں گے کہ اپنے اولاد کے مطالق یہ کتنا بے مروت نکلا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنی بیوی بچوں کو تندقستی میں چھوڑ کر چلا گیا آپ ہی کوئی مشورہ دیں آپ تو علم حساب کے ماہر ہیں مجھے کسی بادشاہ کے نوکری میں دے دیں آپ کا احسان ہوگا حضر شیخ سادھی نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے نوکری کے دو روح ہوتے ہیں اول رس کی امید اور دوم جان کا خطرہ اکل مندوں کی رائے کے مطابق رس کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو اس شخص نے کہا اے شیخ یہ میرے سوال کا جواب نہیں آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں ہے جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا تو حضر شیخ سادھی نے اسے ایک لومڑی کا قصہ بیان کیا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا تجھے کیا مصیبت آن پڑی کہ تُو اتنا دور رہی ہے تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ شیر گو بیگار میں پکڑ رہے ہیں لوگوں نے کہا تیری شیر سے کیا نزبت لومڑی نے کہا چپ رہو اگر حاسدوں نے دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا اے دوست بے شک تُو دیانت داری کے ساتھ کام کرے گا مگر ان حاسدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کریں گے تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا لہٰذا تیرے لئے بہتر ہے کہ تُو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے شیخ سادھی کی باتیں سن کر وہ شک خصے میں آ گیا چنانچہ شیخ سادھی نے اس کو بادشاہ کی نوکری میں دے دیا اور غریب کچھ عرصے میں اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہو گیا پھر کچھ عرصے بعد شیخ سادھی کچھ دوستوں کے ہمراہ حج کے لئے چلے گئے جب حج کی سادت سے واپس لوٹے تو وہی شخص پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا اس کی یہ حالت دیکھی تو شیخ نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کا کہا سچ ثابت ہوا میرے حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ نے صحیح بانوں میں تفتیش نہیں کروائی میرے تمام رفقہ اور دیرینہ ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتے تھے لہٰذا خاموش رہے تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا لوگ بڑے آدمی کی تعریف کیلئے سینے پر ہاتھ بانتے ہیں اگر زمانہ اس بڑے آدمی کو گرا دے تو وہی لوگ اسے پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں حضرت شیخ سادی نے اسے کہا کہ تو نے میرا مشورہ نہ مانا اور میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہوں کی نوکری دریہ میں رہنے کے مترادف ہے جس میں بڑا خطرہ ہے اور میرے کان میں نصیت کی بات نہیں پہنچتی تو کیا تو جانتا نہیں کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑھ سکتی ہیں اگر تجھ میں دوسری مرتبہ ڈنگ کھانے کی سکت نہیں ہے تو بچوں کی بل میں کیوں انگلی ڈالتا ہے نصیت ضرور نفع دیتی ہے دانا شخص اپنے تجربے اور علم کی بدولت تمہیں کوئی نصیت کرتا ہے جبکہ بے وقوف شخص اپنی نتجربہ کاری اور کم علمی کے باعث سرہ سر نقصان اٹھاتا ہے